موسیقی ہیم بوٹی چینل میں آپ کا سواب دوستو آج ہم بات کریں گے پائلز کے بارے میں یعنی یہ ہم بولتے بواسیر دوستو پائلز کا مکھ کان ہے کبج جب ہمارے شریر کی پوری طرح سے صفائی ہی ہوگا ہماری بڑی ہاتھ کے اندر مل پڑا رہتا ہے اور وہ پوری طرح سے ساپ نہیں ہوگا تو مل میں دروند پیدا ہوتا ہے مل سڑنے لگتا ہے جس کے کاراں مل دوار کے سرے پر خونشیا ٹائپ کی ہو جاتی ہے جسے ہم پائلز کہتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ خونشیاں بڑھتی جاتی ہیں اور جب یہ پھڑ جاتی ہیں تو وہاں پہ جکھم ٹائپ کی ہو جاتی ہیں جو بہت ہی کشت دائق ہوتے ہیں تو دوستو پائلز سے بچنے کے لیے سب سے پہلا اپاہی یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو ساف رکھیں کبج نہ ہونے دیں یدھی ہمیں کبج کی سکایت ہے تو کوئی بھی آرودی کو دے لیں جسے ہمیں کبج نہ رہیں اور یدھی ہماری پائلز زیادہ بڑھ گئی ہے تو ہم پائلز کی دعا بھی ساتھ ساتھ اس کے سی عمل کریں اور یدھی ہمارے مل دوار پر جکھم ہو گئے ہیں تو اس کے لیے لگانے کی کوئی بھی ٹوپا استعمال کریں ڈششے کی جکھم جلدی بھر جائیں اور ہم سکری اس لوگ سے چھٹکا راپاس کی دوستو یدھی آپ بار بار آپ کو پائلز ہوتی ہے بار بار آپ پائلز سے پریشان رہتے ہیں تو آپ تلیوی چیزیں تیز مسالے فاس پھوڈ اس کو آوائیڈ کریں اور فلوں کا سبجیوں کا جائے جائے سیون کریں دیرے دیرے آپ اس روک سے پون روک سے چھٹکا رہا جائیں دوستو آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں ہم سمیت سمیت پر آپ کو انیک روکوں کے بارے میں انیک دعاوں کے بارے میں جانکاری دیتے رہیں موسیقی